اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو حسنہز یو کے لائف سٹائل سو آج میں آپ کے لئے ویلوگ لے کے آگئی ہوں اور سٹارٹ ہوا ہے ناشتے سے اور آج میں نے آپ کو وہ سب جو میں نے لاسٹ اپنی اپسوڈ میں بتایا تھا کہ میں رمضان کی تیاری کر رہی ہوں تو میں نے سپرنگ رولز کے لئے کچھ میرینیشن تیار کی تھی تو اس میں میں وہی دکھانے جا رہی ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا بہت زیادہ انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے اور ساتھ جوڑے رہیے گا جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں don't forget to like, share and subscribe my channel and always press the bell icon so you will get all my new videos whenever I upload the new video so you will get the notification so یہاں پہ میں نے بیگل بنائے تھے جسٹ اس میں میں نے چیز اور سیلڈ لگائی تھی اس کے بعد یہ وہ پیزاز ہیں جو میں نے بنا کے رمضان کے لئے سیف کیے تھے بچوں کے لئے تو یہ منی سائز کے پیزاز ہیں کچھ میں نے تھوڑے سے بنائے تھے بائٹ سائز اور کچھ میں نے یہ بنائے تھے اور یہ بہت اچھے سے اس کی کرسٹ ریڈی ہوگی تھی میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے دو جو ہیں سامپل کے لئے ریڈی کیے تھے بچوں کو ٹیسٹ کروانے کے لئے کہ ان کو کیسے لگتے ہیں یہ وہ پرفیکٹ ہوفیلی یو لائک میرے ویڈیو اگر آپ کو مل جائے گی تو اس سے پیچھلی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے اس کی ریسیپی شیئر کی تھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پیزا دو کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے پیزا کی جو ریسیپی ہے پیزا دو کی اور پیزا کی وہ میرے چینل پر موجود ہے اور جو اٹیلین سپیشل اٹیلین دو کی ریسیپی ہے اگر آپ کو لکھیں تو وہ آپ کو مل جائے گی تو یہاں پہ کچھ ہلکی پھلکی سی بھوک میں میں نے سیلٹ ریڈی کر لیا تھا تو کھا رہی تھی تو سات بچے بھی اپنا اپنا فورک لے کے آگے کہ ہم بھی ٹیسٹ کریں گے کیسی ہے تو یہ میں اکثر ہی بناتی رہتی ہوں یہ اب آپ کو شاید میرے ہر ویلوگ میں نظر آجے گی سیلٹ تو سیلٹ میں نے شروع کی بھی ہے کھانی تو ہلتھی ہوتی ہے ٹھیک ہے بس کبھی کبھی وہ جوش ٹوٹ بھی جاتا ہے سیلٹ کا اور یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ ہے چکن بریڈ جو کہ میں نے گھر میں ریڈی کی تھی اور یہ میں نے فیلو پیسٹری کے ساتھ ریڈی کیا تھا اس کو اور اس میں چکن جو تھا وہ ہوم میڈ خود میں نے ریڈی کیا تھا جو میری نیشن تھی اس کی چکن کی سو اس چکن کو میں نے خود سے ریڈی کیا تھا کوک کر کے پھر اس کو سارا وہ شریڈ کر کے اور اس میں جو ہے وہ جس طرح کے سے چکن بریڈ بنتی ہے آپ کو چاہیے ہوئی ریسی پی تو میرے چینل پر یہ بھی موجود ہے آپ کو مل جائے گی تو یہ بھی ہم رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں فیلو پیسٹری کی چھوٹ چھوٹی پیسٹریز بچوں کے لیے اور افتاری کے لیے بنا کر سیف کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھی آپشن ہے تو یہ میں نے ویسے اس دن بنائی تھی سیف تو نہیں کرنے کے لیے میں نے بنائی یہ میں نے ویسی بنائی تھی لیکن یہ اچھا آئیڈیا سیف کرنے کے لیے رمضان میں اس کے بعد جب رات ہوگی تھی تو میں نے یہ پھر آپ کے سامنے میں نے اس کا بنایا تھا سب میرینیشن اور سب کچھ پھر میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ان کو سیپرٹ کر لیا تھا فیلو پیسٹری کو پہلے ایک ایک کر کے سیپرٹ کر لی تھی ساری پہلے بنانے سے پہلے اور جب یہ ساری ایک ساتھ سیپرٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو سٹارٹ کرتے ہیں فیل کرنا ایک سائٹ پہ اس کو رکھ کے تھوڑا سا فولڈ کیا تھا اور اس کو رول کر لینا ہے بس ٹائٹلی رول کرنا ہے اس کو جو ہے آہستہ آہستہ رول نہیں کرنا تھوڑا سا گے ٹائٹ ہونا چاہیے لوز نہیں ہونا چاہیے اچھا جو میں نے چیکن پولڈ چیکن میں نے بنایا تھا اس کو میرینیٹ کیا پھر کوک کیا اسے تھنڈا کر کے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا آپ کے سامنے لاسٹ والی ویڈیو میں اور جن لوگوں نے لاسٹ والی نہیں دیکھی وہ میرے چینل پہ اس سے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں رمضان کی تیاری والی اس میں یہ ہوگی اس کی ریسپی تو میں نے پھر کیا کیا تھا اس چیکن میں میں نے تھوڑے سے بوئل پوٹیٹو میش کر کے ڈال دیئے تھے اور اس طرح سے رفلی اس کو یہ دیکھیں رول کر کے میں نے میدے کے ساتھ پانی مکس کر کے کہ تھوڑی سی وہ بنائی تھی اس کی پیسٹ اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھیں جلد جلدی بنا رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے ہیلپ بھی لیوی تھی اپنے بچوں کی اور ایک اوپن کر کے دے رہا تھا اور جو ساتھ بیٹی تھی میری وہ میرے ساتھ ہیلپ کر رہی تھی ایدہ میں بھی بنا رہی تھی اور ساتھ وہ بھی بنا رہی تھی اور یہ رات کا ٹائم تھا ہم نے تقریبا ہافن آور میں یہ تقریبا سکسٹی رولز بنا لیے تھے تو چیکن رول اور اس رولز میں آپ چیز بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے بہت اچھے لگتے ہیں یہ رمضان میں کیونکہ ہوم میڈ ہوتے ہیں اور صاف ستھرے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوتے ہیں تو میں تو کبھی بھی کسی سے نہیں بنواتی میں اپنا کام ہوتی کرتی ہوں اور اس طرح سے ٹیسٹی بھی لگتے ہیں اور مزہ بھی آتا ہے کھانے کا تو آپ کو کم سے کم یہ تسلیح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا صاف ستھرہ کام ہے سب کچھ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے آپ کا پیٹ کے لیے آپ کی صحت کے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے دھولے ہاتھوں سے آپ بناتے ہیں تو یہ ورث کرتے ہیں جو گھر میں بناتے ہیں تھوڑا سا ٹائم تو ضرور لگتا ہے لیکن یہ کہ آپ کو تسلیح ہوتی ہے کہ آپ اچھی اور صاف ستھری چیز کھا رہے ہو تو اگر آپ کو میری چھوٹی سی کاویش چھوٹی سی محنت اچھی لگی ہو آپ لازمی مجھے اپنے کمنٹ میں بتایا کریں آپ لوگوں کے کمنٹ بہت آتے ہیں اور آپ کمنٹ میں بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں سو پلیز مجھے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں اور میرے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹیڈ رہیں اگر آپ فرس ٹائم ہیں تو بیل کو لازمی آن کر لیں اور سبسکرائب کریں چینل کو اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو تو لائک کریں اگر نہیں آئی تو ٹھیک ہے تو چلیں ٹھیک ہے اب میں آپ سے کسی اپنی نیو ویڈیو میں ملوں گی کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اور کسی اچھے سی کانٹینٹ کے ساتھ اور روزوں سے ریلیٹیڈ ہی ہوگا ظاہر ہی سی بات ہے نیکسٹ ویک بس سٹارٹ ہو رہے ہیں روزے انشاءاللہ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اور اچھے اچھے سے عبادت کریں اور ایک دوسرے کو یاد رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اور اب میں چلتی ہوں ان سب کو میں نے آپ کو بتا دوں جاتے جاتے ایک باکس کنٹینر میں ڈال دیا تھا اسی طرح سے ریپ لگا کے پیپر اور میں نے پھر اس کو باکس میں ڈال کے جو ہے نا وہ فریز کر لیا تھا اللہ حافظ جزاک اللہ خیر